السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیرے بچوں پیشک حدمتیں مضمون اردو بال بھرتی جماعت پاچھوی سے نظم نمبر تیرہ صبح کے نظارے جس کی شاعر ہے سعادت نظیر سعادت نظیر کی پیدائش ہے سن انیس سو فیس سعادت نظیر حدراباد کے ایک اہم شاعر ہے ان کی شاعری کے کئی مجموعیں شایع ہو چکے ہیں ان میں راگ رنگ آبشات تصویریں مشہور ہیں انہوں نے نصر میں مضامین بھی لکھے ہیں سعادت نظیر نے اس نظم میں صبح کے ماحول کی تصویر کشی کی ہیں صبح کے وقت باغ کا سما برہ خوش گوار ہوتا ہے کلیا چٹک کر پھول بن جاتی ہیں شبنم کے کترے سبزے اور پھولوں پر دمکتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا سے سارا ماحول مہکا ہوا ہو جاتا ہے وادیا پہاڑ جنگل جگمگا اٹھتے ہیں ان سارے خوبصورت نظاروں کا ذکر شائع نے اس نظم میں بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے تو آئیے پیارے بچو سنتے ہیں سعادت نظیر کی لکھی ہوئی نظم سبح کے نظارے جاگا ہے بوٹا بوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا چپکا ہے ذرہ ذرہ روشن ہے گوشہ گوشہ جاگا ہے بوٹا بوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا سبزہ لہک رہا ہے کلیاں مہک رہی ہے باغوں میں ڈالیوں پر چریاں چرک رہی ہے شب نمکہ ہر چمن کو وہ آرسی دکھانا پتوں کا پھر خوشی سے وہ تالیاں بجانا پھولوں میں نازگی ہے ہر دل میں ایک خوشی ہے ہر سمت روشنی ہے جاگا ہے بوٹا بوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا چمکہ ہی زنہ زنہ روشن ہی گوشہ گوشہ وادی پہاڑ جنگل ہر ایک جگ مگایا وادی کو جوش آیا ساحل بھی گن گنایا فطرت بہار پر ہے دنیا نکھار پر ہے ہر شہ خوبصورت رنگین ہر نظر ہے سچ پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے سچ پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے جاگا ہے بھوٹا بھوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا چمکہ ہی زنہ زنہ روشن ہی گوشہ گوشہ جاگا ہے بھوٹا بھوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا چمکہ ہی زنہ زنہ روشن ہی گوشہ گوشہ پیارے بچوں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہے یہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ